السلام علیکم جناب احمد علی صاحب آپ کی دعا ہے شکر اللہ کا معاف کیجئے آپ کو کچھ زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا میں بہت تجھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کا بہت پور منظور جامعہ تجزیہ تھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے تباہی کو اور پھیلاو کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے کچھ حاصل کیا ہے یا اس پر دباؤ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا بہت اہم سوال کیا پہلے جو آپ کا آخری سوال ہے اس پر میں جواب دیتے ہی کوشش کرتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب ڈرونز کروز میزائل اور بلسٹک میزائل ایران نے اسرائیل کے خلاف داغیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ دفاعی اعتبار سے تو بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل میں ان کے ذریعے سے تباہی نہیں ہوئی ہے لیکن تین اعتبار سے ایران نے یقیناً نہ صرف سیاسی نفسیاتی اور تذویراتی اعتبار سے بہت کچھ حاصل کیا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ایران کے دشمن ہیں جو ریجیم چینج اور اس طرح کی باتیں داخلی سطح پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے سیاسی نظام کو یا حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ جناب جو حکومت ہے اور جو نظریاتی قیادت ہے وہ مضبوط اور مستحقم ہے اور وہ اسرائیل سے ڈرتی نہیں ہے دوسری بات نفسیاتی اعتبار سے یہ بہت بڑی میرے خیال میں ایک گین تھا ایران کے لیے کہ اس نے جو myth of invincibility ہے اسرائیل کی اس کو اس نے شیٹر کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو تہتر کی جو یوم کپور وار تھی اس سے اکاون سال کے بعد کوئی پہلا کسی ریاست نے براہ راست اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملہ کیا ہے جو کہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور شوق ہے تو کیونکہ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ ان کو عادت پڑھ چکی ہے جو دیگر خریبی چھوٹے ممالک ہیں اردن ہو جائے شام ہو جائے فلسطین ہو جائے اس پر وہ روزانہ بمباری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ شاید برانی منائیں گے بری بات کا ان کی پاکستان میں بھی کوئی خاص خبر نہیں لگتی ہے لیکن جب ایران نے حملہ کیا اسرائیل کی اوپر تو عالمی دنیا جا گی اور اس نے کیا یہ کوئی واقعی بڑی خبر ہے اچھا آخری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو مسلم امہ ہے اس کے اندر بھی اب آپ دیکھیں جو غزہ کی صورتحال ہے انتہائی دگرگوں چھے ماہ سے اس کے حوالے سے بھی یہ حملہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک پیغام دیا ایران نے دنیا کو بھی اور عالم اسلام کو بھی کہ جناب میں تردنے والا نہیں ہوں مجھے باقی کمزور ممالک کی طرح نہ سمجھیں اگر آپ ریڈ لائن کروس کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو یہ ایک بہت بڑی ایک ویک اپ کال ہے اور میں سمجھتا ہوں چین اور روس جو کہ اس خطے میں طاقت کا توازن چاہتے ہیں اور وہ صرف امریکہ کے حلیف اور اتحادی اسرائیل کی کمپلیٹ ہیجمنی اور ڈومیننس کو کاؤنٹر یا بیلنس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اس صورتحال میں اور میں توقع کرتا ہوں کہ بیلنس آف پاور طاقت کا جو توازن ہے مشرق مستعہ میں اس کے حوالے سے یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور تاریخی واقعہ تھا جو اسرائیل کا یہ بیزائی ڈیفنس سسٹم ہے یعنی وہ مکمل طور پر موثر ثابت نہیں ہوا کوئی نہ کوئی میزائیل جو ہے وہ آگے پہنچنے میں کامجاب ہو گیا آئرن ڈوم ایرو دیکھیں اسرائیل کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی چار لیئرز یا تہیں ہیں اس کی جو پہلی لیئر ہے وہ اس کے لڑاکہ تیاریں ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک سلی دو منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب میزائیلز لانچ ہوتے ہیں یہ تین طرح کے انہوں نے ہتھیار لانچ کیے اس آئرن میں بلسٹک میزائیل اور بلسٹک میزائیل آپ کو پتا ہے کہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ دو چند منٹوں میں اسرائیل پہنچ جائے گا لیکن اس کا جو اس کی جو ٹریجیکٹری ہوتی ہے وہ خلا میں چلا جاتا ہے اور خلا سے دوبارہ اسرائیل کے اوپر ری انٹر کرتا ہے فضا میں اور بہت تیزی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے تو اس کو آپ ہوائی جاز سے لڑاکہ تیارے سے نہیں گرا سکتے اس کے لیے آپ ایرو سسٹم یوز کرتے ہیں کیونکہ جو سپیڈ ہے ری انٹری کی بلسٹک میزائیل کی وہ بہت آواز سے ساتھ آٹھ نو دس گنا زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائپرسونک نہیں گرایا جا سکتا تو اس کو گرایا جاتا ہے جو سیکنڈ لیئر ہے ایرو سسٹم کی جس کی دو ہزار کلومیٹر تک رینج ہے پھر جو تیسری لیئر ہے وہ ہے جس کو آپ ڈیویڈ سلنگ کہتے ہیں اور وہ اس کی بھی تقریباً چار پانچ سو کلومیٹر کی رینج تک وہ کارگر ہے اور آخری جو لیئر ہے وہ ہے آئرن ڈوم کی جو کہ آپ جانتے ہیں کٹیوفیہ راکٹس جو ہزباللہ استعمال کرتی ہے اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو بیسکلی آپ کو نظر آتا ہے کی چار لیئرز ہیں تو بنیادی طور پہ اسرائیل کی حکمت عملی یہ تھی کہ بیلسٹک میزائلز کے دفاع کے لیے استعمال کیا جائے اپنے ایرو سسٹم کو جو کہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے لیکن جو ڈرون آ رہے تھے چونکہ وہ سب سونک ہوتے ہیں جس طرح کوئی بھی تیارہ ہوتا ہے بوئنگ اس کی رفتار بھی آواز سے بہت کم ہوتی ہے تو وہ جو سیکڑوں ڈرونز آ رہے تھے جس طرح آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ وہ اراف اور اردن کی فضائی حدود سے گزر کے اسرائیل تک پہنچ رہے تھے تو اسرائیل کی حکمت عملی یہ تھی کہ امریکہ برطانیہ اور فرانس کی فضائی کے لڑاکہ تیاروں کے ساتھ مل کے اسرائیل کی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی اراف اور اردن کی فضائی حدود میں ان کو مار گرایا جائے اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ جناب جو کروز مزائلز وغیرہ اس سے بچ نکلیں ان کو پھر آئرن ڈوم اور ڈیویڈ سلنگ کے ذریعے نشانہ منایا جائے یہ پوری حکمت عملی اور جنگ کا نقشہ ٹیک